بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حاضر ہوں ایک نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کے اپنے چینل بزنس ٹیک میں اور میرا نام ہے محمد کامر شبیر دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اور بزنس آئیڈیا آپ کے ساتھ شیئر کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے دوستو کوشش میری جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بتاتا رہتا ہوں کہ میری کوشش یہ ہے کہ میں ایسے بزنس آئیڈیاز لے کے آؤں آپ لوگوں کے لیے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس انویسمنٹ زیادہ نہیں ہے کم ہے اور وہ کاروبار اپنا کرنا چاہتے ہیں ویسے بھی جیسے میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو پتا بھی ہوگا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ بزنس میں کاروبار میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ستر برکتیں رکھی ہیں اور باقی کاموں میں تیس برکتیں تو بہتر یہ ہے کہ انشان اپنا کاروبار کرے بجائے سے کہ وہ جابز کرے بینگ ان انٹرپنیور is better than being an employee of a company تو آج کا جس بزنس آئیڈیا ہے دوستو وہ ہے گرافک ڈیزائننگ کے حوالے سے گرافک ڈیزائننگ کے کیسا کام ہے جو کوئی بھی کہیں پہ بھی شروع کر سکتا ہے اس کے لیے کسی خاص qualification کی کسی خاص degree کی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ گھر میں آپ کو کمپیوٹر رکھنا ہے گھر کے کسی آپ کونے میں آپ ڈائنگ روم میں آپ کمپیوٹر لے لیجئے وہ رکھ لیجئے اس کا سیٹ اپ بنا لیجئے ایک ادھ پرنٹر آپ کو چاہیے ہوگا جو کلر پرنٹر ہو وہ ضرورت پڑے گا آپ کو وہ آپ رکھ لیجئے اپنے وزٹنگ کارڈ اپنے بنا لیجئے جس میں آپ منشن کر دیجئے کہ آپ پرنٹنگ کا ڈیزائننگ کا جو کام ہے وہ آپ کرتے ہیں اس پر اپنا کونٹیک نمبر آپ کا ایمیل اڈریس یہ سب چیزیں منشن کر دیجئے اب جب آپ کا کارڈ بھی بن گئے آپ کا کمپیوٹر بھی آ گیا آپ کے گھر میں پورا سیٹ اپ بن گیا اب آپ کو مارکٹ میں نکلنا ہے آپ بجائے اس کے کہ آپ اپنے کلائنٹس کا ویٹ کریں آپ نے خود کلائنٹس کو اپروچ کرنا ہے اس کو کہتے ہیں پرو ایکٹیو اپروچ رکھتی ہیں آپ نے مارکٹ میں نکلنا ہے آپ نے ڈیلی ٹارگٹ اپنا ایک رکھ لیں آپ نے ڈیلی ہنڈرڈ شاپس اینڈ آفیسز میں وزٹ کرنا ہے صبح سے لے کے شام تک اب ان کے پاس آپ جائیے ان کے پاس جا کے آپ اپنا جو ہے اپنی جو سروسز ہیں وہ آپ ان کو بتائیے ہاں کوشش یہ کیجئے گا کہ جب بھی آپ کسی آفیس میں جائیں کسی شاپ پہ جائیں جانے سے پہلے جا کے وہاں بھی آپ ان سے سلام کیجئے اچھے طریقے سے اپنا تعرف کروائیے کوشش کیجئے کہ آپ ان سے اس وقت بات کریں جب وہ لوگ بیزی نہ ہوں اب ان کے ساتھ جب آپ کی بات چیت ہوگی آپ ان کو اپنی جو سروسز ہیں ان کے بارے میں ساری بتائیے کہ میں ڈیزائننگ کر لیتا ہوں میں پرنٹنگ کرتا ہوں آپ کو جس قسم کا بھی پرنٹنگ ڈیزائننگ کا کام چاہیے وہ میں آپ کو کر کے دوں گا آپ اپنا وزرنگ کارڈ اچھے طریقے سے ان کو پریزنٹ کیجئے پھر اس کے بعد ریٹس کی جہاں تک بات آتی ہے ریٹس آپ مارکیٹ سے پہلے پتہ کر لیجئے ریٹس کیا ہیں ان ریٹس میں آپ کوشش کیجئے کہ اپنا جو مارجن ہے وہ ہر کام میں ہر جو بھی آپ کو جاب ملے آپ کو کام ملے اس میں آپ نے اپنا مارجن رہ وہ ٹو ہنڈرڈ روپیس کا رکھنا ہے ہنڈرڈ کلائنٹس کو یا ہنڈرڈ شاپس اور نافیسس کو اگر آپ وزٹ کرتے ہیں ایک دن میں تو انشاءاللہ کم از کم آپ کو پچیس تیس نہیں تو بیس آرڈرز تو انشاءاللہ ملی جائیں گے ایک دن میں اب وہ جو آرڈرز آپ لے کے آئیں گے ان کو لائیے آپ گھر میں لائیے ان پر کام کیجئے ڈیزائننگ کیجئے ڈیزائننگ کرنے کے بعد جب آپ دیزائننگ کمپلیٹ ہو جائے تو پرنٹنگ پریس پہ جائیے وہاں سے پرنٹ آؤٹ لیجئے اب پرنٹ آؤٹ آپ پینفلیکس پہ ہیں تو پینفلیکس سے لے لیجئے اگر آپ کو جو دوسری پرنٹنگ ہے وہ کرنی ہے تو آپ کو پرنٹنگ پریس پہ جا کے آپ کو پرنٹنگ کروا سکتے ہیں یہ کام کمپلیٹ کیجئے کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ جو ٹائم آپ نے ٹائم لیمٹ دی ہے اپنے کلائنٹ کو وہ آپ اس ٹائم پہ جا کے ان کو ان کے جو کام ہے وہ ان کے ہینڈ اوور کر دیجئے اور آپ کی پیمنٹ لے لیجئے اب دیکھیں اس میں اگر آپ ایک بندے سے ایک کلائنٹ سے ٹو ہنڈرڈ روپیز رکھتے ہیں مینز کے اگر آپ کے بیس کلائنٹ ہیں تو آپ چار ہزار روپے آپ کے بیس کلائنٹ سے ایک دن میں آپ کماؤ سکتے ہیں مینز آپ ایک مہینے میں ایک لاکھ بیس ہزار کماؤ سکتے ہیں ایک لاکھ بیس نہیں تو آپ ساٹھ ستر ہزار تو مہینے کے آرام سے کماؤ سکتے ہیں جو کہ کچھی ہینڈسم انکم ہے گھر بیٹھے ہوئے تو آپ یہ کام کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے آسانیاں پر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ خوش شیئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولئے گا بہت شکریہ حاضر ہوں گا نئی ویڈیو کے ساتھ